بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ناظرین کیسے امید کرتے ہیں سب خیال سے ہوں گے اللہ کے لئے ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج آپ کے لئے میں بہت پیار ڈیزائن لے کر رہی ہوں کرتی کا ٹھیک ہے یہ میرا ایک میز کا کپڑا تھا اس کے بیچ سے میں صرف بازو نکالیں اور میں کوئی کپڑا نہیں اس کا تارہ دونوں کندی ساتھ میں موڑے کی طرف کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے نشان لگائیں آپ میں اس کے اوپر کٹنگ کروں گی کٹائی کروں گی جتنی جتنی میں نے نشان لگایا ہے وہ اتنے آپ کام بھی کر سکتے ہیں آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ نے حساب سے کر سکتے ہیں جا آپ نے میری کمیز کی کٹنگ دیکھنے میری چینل پاس جا کر دیکھ سکتے ہیں میری چینل پر کٹنگ کی کٹنگ کی ویڈیو میں نے ڈالی ہوئی ہے یا میری چینل پہنے ہیں میری چینل کو سکرائب کریں بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں پلیس پلیس مجھے کمیٹ کا ضرور بتائیں آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی میر کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی عید آرہی عید کے لیے میں نے یہ بہت سانسا طریقہ بہت پیارا سا ڈیزائن لے کر آئی ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے نشان لگا لیا یہاں میں نے اتنے رکھنی ہے یہ ٹاک لگا لینا چاہیے ہمیشہ ہی ہی لگاتے ہیں نشان نشان سے مٹی جاتے ہیں ٹاک لگا ہمیں پتہ سانی سے ہماری فٹنگ کی صلاحیہ لگ جاتی ہماری پتہ تھا ہم نے یہاں جا کر رک جانا ہے اب میں اس کو اچھے سے صدہ کر لوں گی کوئی آگے پیچھے کو نہ ہلے نہ خراب نہ ہو دونوں سیڈے میں صدی کر لوں گی واچھے سے صدہ کرئے ہاں اس کی بھائی رکھی چالی اے اب اپنے حسابس سکل بھائی رکھ سکتے ہیں آپ تیس پینتی ہیں آپ پینٹس پینٹی ہیں سینتیس پینٹی ہیں اس کے حسابس آپ راکھ سکتے ہیں یہ میں نے نیچے سے نو انچ پر نشان لگا ہے چارج ایس کی بھائی تھی یہ دیکھیں نو ایک پر میں نشان لگا لیا جو اینسا میرے چاکوں کا نشان لگا ہوا تھا وہ دیکھو میں اندر کی طرف موڑ دیا اس کو یہاں میں ہلکی سی گلائے اس کو گلائی کروں گی نیچے سے ہلکی سی کروں گی اوپر میں نے زیادہ نہیں کرنی ہاں جنرسہ میں نے نویں چپہ نشان لگایا ہے آپ چاہے تو دس پر بھی لگا لیں یارہ پر لگا لیں بارہ پر لگا لیں وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں یہ میں نے نویں چپہ لگایا ہاں جنرسہ میری چاکوں کے نشان ہے یہ دیکھو وہاں میں نے کٹنگ نہیں کی جنرسی نشان لگایا اور ہمیں چاہاکا اس کے پہلے میری یہ گلائی ختم ہو جاتی کٹائی والی جنرسی گلائی ختم ہو جاتی ہے اس کو میں پہلے سنگل کر کر موڑوں گی اچھے سے صفائی آج ہے صفائی کے ساتھ ہماری صلائی لگے ٹھیک ہے یہ آپ پاکستان میں ہیں آپ کو ادھر سے سانی سے پیر مل جاتا ہے ساٹھ روپے کا مل جئے ستر روپے کا مل جئے وہ سانی سے مل جئے گا بلکہ میں سے کہے کھینچ بنیری بلکہ کھینچ رہی بلکہ بلکہ ہاتھ سے اس کو میں کر رہی ہوں سلائی لگا رہی ہوں صرف یہ سنگل سلائی ہے اب میں اس کے اوپر ڈبل سلائی بھی لگاؤں گی تو بہت اس کی صفائی آئے گی بہت اچھے سے ہوگا ہے اسے لگے گا جیسے ہم نے ڈبل پیر یہ پیر سے موڑا ہویا ہے یہ میں نے دیکھو اسی طرح اس کو کٹنگ کی تھوڑی سی داگی اس کے اتاروں گی یہ ڈبل کر دیا میں نے اسی طرح ہم نے اس کو ڈبل کر لیں گے ڈبل کرwenے کے سلائی لگائیں گے جو انسی میں نے پہلے سلائی لگائی وہ میری بالکل نہیں نظر آئے گی وہ اندر کی طرف چلے گی یہ جیسے دیائن دیکھیں آپ پکڑ گی دیکھیں یہ سلائی نظر آئے گی یہ دو سلائی نہیں یہ ایک سلائی غلص پہلی سلائی تھی وہ ہمارے اندر کی طرف چلے گی یہ یہ کوئی اچھا سپلٹ آئے بندہ confirmed وہ تو ایک ہی سلائی میں کر لے گا میں نے بھی کر لینا تھا بس میں نے آپ بینوں کو بتانے کے لیے بھائیوں کو بتانے کے لیے یہ ہی کیا ہے میں نے ڈبل سلائی لگا کر دکھائی ہے زیادہ کوئی بھائی بھی یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ماشاء اللہ میں ان کا شکریہ دا کرتی ہوں مجھے پیار پی ریکمنٹ کرتے ہیں میں دل کی گرائیوں سے سب بینوں بھائیوں کا شکریہ دا کرتی ہوں اسی طرح آپ لوگ میری سپورٹ کرتے رہیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ تندرستی دے یہ تینیں چیز کی لبائی ہے یہ تینیں چیز کی چڑھائی اس کی ٹرائنگل شیف بنے گی اس کی ویڈیو میں نے پہلے بھی ڈالی ہوئی اپنے چینل پر فیشنل بلکتو پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سموسا بھی کہتے ہیں اس کو ٹرائنگل شیف بھی کہتے ہیں جونسا اس کا رکھ کھلا ہوئے ٹرائنگل شیف کا اس کی طرف ہم سلائے لگائیں گے یہ دیکھو یہ بلکل بند ہو چکا ہے اس کا نیچے والا جسا کھلا تھا اب میں کینچی کی مرضی سے اس کی نوک نکال لوں جتنی ہماری نکلی ہے اتنے نکال لیں یہ ایک گڑی کی طرح بنگی جوان سے ہم گڑی ڈالتے ہیں ڈور والے وہ والے کچھ میں گلائی والے کٹنگ کے ہیں کوئی میں اینے ایسے کی ہیں یہ میں کندے کی کٹنگ کروں گی پونے اینچی پر رکھ کر یہ ضروری ہوتی ہے چھوٹے کسی ہو جا بڑے کسی ہو بہت زیادہ ضرورت آگئی ہے یہ ہم نے موٹی لے لے ٹھیک ہے موٹی لے کر یہ میں نے جو ٹرائنگل شیب بنائی ہے موٹی بھی اس کو سموسہ کیا لیں پھر وہ ہی بات آگئی بار بار سموسے والی اس کے ہم نے سینٹر سے ہم نے موٹی سوئی نکال لینے ایک ٹرانکہ اور لگا لینے پکا کرنے کے لیے پکا کر کے اس کے بیچ سے ہم موٹی نکالیں گی ہاں ایک اور بات ہے جیسے لمبے لمبے موٹی ملتے ہیں اب وہ بھی لے آکر اس کے بیچ سے نکال کر لگائیں وہ بہت زیادہ خوبصورت ملیں گے میں نے ٹرائی کہی تھی مجھے مل جائیں نہیں ملیں ادھر سے بہت چیزیں کم ملتی ہیں پاکستان کو بہت یاد کرتی ہوں جب میں پاکستان کی بہت زیادہ لے کر رہا ہوں گی اسی طرح ہم نے اچھے سے اس کو پکا کر لیں دو تین ٹنگ اس کو لگا لینے اس کو لگا کر اچھے سے کر لیں آپ الفی کے ساتھ پہ لگا لیں گوند کے ساتھ لگا لیں پر اتر جاتے جو ان سا سلائی کے ساتھ پکا ہوا ہوتا ہے اس کا تو کام بہت اچھا ہو جاتے نا یہ ہمارا لگ چکے ہیں اب ہم اس کو داگے کو کٹ کر لیتے ہیں کٹنگ کر لیتے ہیں کٹ کر لو کٹنگ کر لو یہی بات ہے اسی طرح ہم نے اس کو کٹنگ کر لی اس کی داگے کی اب میں آپ کو بتاتے ہوں آپ کو آگے جا کر یہ کیسے لگے گا یہ دیکھو کتنا پیارا ہے بہت اچھے کی صفائیہ یہ بہت اچھے سے بن گئے اب ہم دوسرا بھی لگاتے ہیں دوسرا لگا کر پھر ہم آپ کو فینر دکھاتے ہیں مارا فینر ڈیزائن کیا ہے اسی طرح یہ دیکھو یہ لگ چکا ہے اب آپ کو سب دکھاتے ہیں یہ سارا ڈیزائن کیسا آگے ہیں یہ مارا آج کا فل ڈیزائن تھا جو ان صاحب نے ڈیزائن بنایا ہے یہ ڈیزائن دیکھ کر امید کرتے ہوں آپ کو بہت زیادہ پسندہ آئے گا کمیٹرکار ہمیں ضرور بتائیں گے سب بین اور بھائیوں کو ایک دوجہ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ایک دوجہ کو مشہ ساتھ لے کر چلیں سمجھے ہم کیلے چلیں کیلے چلیں نہیں چال سکتا ایک دوجہ کی ساتھ ہو سپورٹ ہو اس کے ساتھ بندہ حیمت ہوتی ہے بندے کے انصلہ بھی ہوتا ہے اب ہم اس کے گلے کی کٹنگ کریں گے یہ میں نے ساڑھے تین ہنچ پر نشان لگا لیا ہے نیچے میں نے ساڑھے پانچ ہنچ پر نشان لگا لیا ہے اس کا میں ایک ڈبا بنا لوں گی جو ان سے میرے نشانے کے ساتھ ٹیچ کار لوں گی اس کا ایک اوپر والا نیچے والا اوپر لے آنگی اسی طرح ہم نے اس کی گلائی کر لینی ہے جی آپ چھوٹے گلے پہنٹیت آپ ساڑھے پانچ پر لگایا ہے جو ان سے وہ ساڑھے تین پر لگا لیں جا ساڑھے چار پانچ سار پر نشان لگا لیں میں نے وہ ٹھیک لگایا ہے آپ نے ساڑھے اوپر سے بھی سرائی سے لینے آدادہ انچی سرائی پر آ جاتا ہے باقی اتنے بچے ہیں یہ دیکھو جو ان سے میرے پاس اور کپڑا نہیں تھا جو ان سے میرے پاس تھا وہ ہی یہ میں نے صدی سیڈ رکھی ہے کمیز کی الٹی سیڈ اس کے اوپر میں سلائی لگا ہوں گے ٹھیک ہے پھر میں بتا رہا ہوں جو ان سے میں نے کپڑا لیا اس کی صدی سیڈ کمیز کی اس کپڑے کے طرف الٹی سیڈ ہے اوپر صدی سیڈ ہے جیسے ہم اس کی سلائی لگا کر سدھا کریں گے یہ بہت سانی تو بہت طریقے سے ہو جائے گا اب ذرا جیسے یہ دیکھیں گھور سے دیکھیں پھر سمجھا جاتی ہے بندے کو یہ کپڑا کیسے رکھا ہوا کیسے رکھا ہے کیسے اس کی سلائی لگ رہی ہے پھر ایک بار دیکھیں ہی سمجھا چاہتی ہے یہ نہ ہم بار بار ایک بار ناس ہیتری کیسے دیکھیں ہمیں بار بار دیکھنا پڑتے ہیں یہ میری بیٹی گھر میں کچھ لے کر باغ جاتی ہے اب ہم اس کی سینٹر سے کٹنگ کریں گے چھوٹے چھوٹے بچے گار ہوتے ہیں اس کی ساتھ ویڈیو بنانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے پھر بھی شکر خدا کا اللہ بہت حمد دیتا ہے بنا لیتے ہیں ذرا وزاری نہیں ہوتی بس اللہ ہر ایک کامیاب کرے اپنے اپنے میند پر فصل کرے یہ دیکھو یہ ہم نے صدہ کر لیا تھا اب ہم اس کے واتن کر رہے ہیں اس طریقے ساتھ آپ کریں گے زیادہ اچھا ہو جائے گا بہت پیارا دیزائن بنے گا اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے جو سا اکسٹرا کپڑا ہے وہ ساتھ اس کی کٹنگ کریں گے یہ میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں آپ چاہر اس کو اُلٹا کر دیں اُلٹا کریں گے آپ کے لئے اور سانی ہو جائے گی میں اُلٹا کروں گے آپ کو دکھانے کے لئے جو سا رہ گیا اب کٹنگ کر لیں اس کی یہ میں اس کی کٹنگ کروں گے کندوں کی طرف جون سے میں نے اُپر سے نیچے ایک ایک انچ پر آ کر نیچے سرائے کٹنگ کیجئے نا وہ کٹنگ کرنی تھی اس کی اس لئے میں نے اس کو اُلٹا کیا ہے یہ یہ بھی دیکھیں اس کا کپڑا تھوڑا سا ہور لمبا ہوتا تھا زیادہ اچھا لگنا تھا جیسے میں بارہ انچ پر آ کر اس کی کٹنگ کرتی سینٹر سے تو میں نے وہ زیادہ اس کی گلائی ہو جانے سی نیچے کپڑا نہ تھا نہیں یہ میں نے کہا نہیں اتنا ٹھیک ہے انشاءاللہ بیٹی کی کوئی سی ہوں گے پھر زیادہ کٹنگ والی لاؤں گے فینوں لوگ کو دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھو یہ بہت پیرا ڈیزائن بنائے گا یہ اس کا گلہ ہے اس کے اوپر میں تین چال لگتا دی ہیں یہ میرے بازوں کی ڈیزائن ہے اس کی لنک میں نے اپنے چینبر ڈالی ہوئی ہے یہ اس کا گیر ہے دیکھو اسی طرح جیسے میں نے تیار کیا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے آئی ہوگی کمنٹ کر ہمیں ضرور بتانا آپ کو ویڈیو کیسے لگی سب بینبائیوں کو میری طرف سے رمضان مبارک سب بتا دیں آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے امید کرتی ہوں آپ کا رمضان بہت زیادہ اچھا گزر رہا ہوگا پھر ملتے ہیں اگری ویڈیو کا ساتھ بہت زیادہ خیار رکھنا اللہ حافظ